موسیقی آج کا یہ اجلاس میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے موسیقی موسیقی سابف وزیراعظم نواز شریف چھ سال بعد دوبارہ مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب مقابلے میں کسی امید وانے کاغذات جمع نہیں کرائے نواز شریف کی بطور صدر کامیابی کا حتمی اعلان جرل کاؤنسل کے اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں نواز شریف کے حق میں قرارداد منظور قرارداد میں کہا گیا نون لیگ کی مجلسے عاملہ کو نواز شریف پر مکمل اعتماد ہے نواز شریف کو دوہزار سترہ میں جبری ہٹایا گیا ان کو خوشی منانے نے دے آپ نے خوشی منانی ہے اس لیے نہیں کہ نواز شریف آج دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کا صدر بنا ہے آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ساکب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے بلائیں طرح ان کو آج بلائیں بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارق کیا جاتا ہے آج نواز شریف الحمدللہ پھر کڑا ہے آپ کے سامنے نواز شریف کہتے ہیں ساکب نصار نے مجھے زندگی بھر کے لیے نون لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا جشن منائے ساکب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا بلائیں انہیں جنہوں نے فیصلہ دیا کہ نواز شریف کو فارق کیا جاتا ہے کہا گیا استفعہ دے دیں بانی پیٹائی کے خلاف کیس سچے ہیں آپ ان کے کندھوں پر بیٹھ کر سیاست میں آئے ہیں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے لیکن شہباز شریف اور ساتھ ہی استحکام کے ساتھ ڈٹے رہے دول و عرض میں نواز شریف کے لیے دعائیں کر رہے تھے مگر پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کے مخالفین کو ان کو یہ بات راس نہ آئی اور ایک دھوکے اور فراد کے ذریعے نواز شریف کی خدمات کو اس طرح پوری دنیا میں رسوہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر آج ان کے مو کالے ہو گئے نواز شریف ترخرو ہو گیا نواز شریف کو رسوہ کرنے کی کوشش کرنے والوں کے مو کالے ہو گئے بانی پیٹی آئی کا مکروح چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا نواز شریف کو بہانے سے جھوٹے کیس میں پینامہ سے اکامہ میں سزا دی گئی مخالفین بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا جو ذمہ داری آپ اور پارٹی نے دی تھی آج وہ امانت نواز شریف کی حوالے کر دی وزیراعظم شہباز شریف کا نون لیگ کی جنرل کاؤنسل اجلاس سے خطاب یام تکبیر ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا ملک بھر میں عام تحتیل تھی اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو چاہرہی کے مقام پر پاکستان نے ایک کے بعد ایک کامیاب پانچ ایٹمی دھماکے کر کے ملکی دفاع کو ناقابل تذخیر بنایا اٹھائیس مئی کو بطن عزیز کو اسلام دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بننے کا حزاز حاصل ہوا اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا ساتھ ممالک کی فہرست میں نام درج کرایا شدید گرمیم بھی بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر عوام کا پارہائی پشاور میں بجلی بندس کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے دوسری جانب بجلی کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال چار ہزار میگا وارڈ سے تجاوز کر گیا دہی علاقوں میں آٹھ اور شہری علاقوں میں چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری زیادہ لائن لاؤسز والے علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پن بجلی سے پانچ ہزار سات سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی ملک سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی زیرے صدارت لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری روکنے سے متعلق اجلاس ہوا صرف خسارے میں چلنے والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کابینا کمیٹی برائے ایس ای افسی تشکیل دے دی کابینا ڈویزن نے کابینا کمیٹی برائے ایس ای افسی کی تشکیل کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق شہباز شریف خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کابینا کمیٹی کے جیرمن ہوں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر اور وزراء اعلیٰ بھی کابینا کمیٹی میں شامل کمیٹی رولز آف بزنس 1973 کے تحت قائم کی گئی وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس صوبے میں خات کی ضرورت اور دستیابی کی صورتحال کا جائزہ مریم نواز نے کہا پنجاب کے کاشتکاروں کو خات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائیں گے خات کی زخیرہ اندوزی اور سمگڈنگ ٹوکنے میں کوتاہی بلکل برداشت نہیں کاشتکار کے مفادات کا تحفظ کریں گے اس تحصال کسی صورت قبول نہیں زخیرہ اندوزی اور غیر قانونی نکل و حمل روکنے کے لیے سخت اور موثر اخدامات یقینی بنانے کا حکم اسلام آباد میں ٹیل فائیو کی کھائی سے لڑکے کی لاس ملنے کا معاملہ تحقیقات میں اہم پشرفت ایف آئی آر میں اخدام قتل کی دفعات شامل ذرائع کے مطابق پولس کا ساتھ جانے والے پانچ دوستوں کو بھی شامل کر لیا گیا تانس سیکیٹریٹ پولس نے محمد تلہا کی گمشودگی کا متقدمہ قتل میں تبدیل کر دیا تلہا کی والدہ کی درخواست پر پہلے اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور فلسطین کی جد جہد آزادی کے لیے تاریخ ساز دن سپین کے وزیراعظم نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا وزیراعظم سپین پیٹو سانچز نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ یو این قراردادوں کے مطابق ہے امن فلسطینیوں کا بنیادی حق ہے فلسطینیوں پر مظالم کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی فلسطین کو تسلیم کرنا تاریخ ساز لمحہ ہے رفا میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپر اسرائیل کا ایک اور حملہ اکیس فلسطینی اس میں شہید ہوئے غزہ کے جنوبی علاقے رفا میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں در جنوب فلسطینی زخمی ہوئے عرب میڈیا نے کہا ہے کہ حالیہ حملہ مغربی رفا کے علاقے المساوی میں بے گھر فلسطینی کیمپر ہوا یہ وہی علاقہ ہے جہاں اسرائیلی فوج کی جانب سے محفوظ علاقہ قرار دیا گیا تھا اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو اس علاقے میں منتقل ہونے کا کہا تھا رفا میں ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے میتوں اور زخمیوں کو انٹرنیشنل میڈیکل کور کی فیلڈ ہسپتال لے چاہے گیا دو روز قبل رفا میں اسرائیلی فوج نے محفوظ قرار دیا گیا علاقے میں موجود کیمپ پر بمباری کی بمباری کے نتیجے میں پچھتر سے زائد فلسطینی زندہ جل کر شہید اور درجنوں جھلس کر زخمی ہو گئے تھے اسرائیلی بمباری سے رفا کے پناہ گزین کیمپ میں آگ لگ گئی تھی بڑی تعداد میں شہادتیں آگ لگنے سے جلسنے کی تعداد میں اضافہ ہوا پناہ گزین کیمپ میں شمالی غزہ سے بے دخل فلسطینیوں کی بڑی تعداد میں مقیم تھی آپ کو بتائیں کہ رفا میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر اسرائیل کا ایک اور حملہ جس کے نتیجے میں اکیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں غزہ کے جنوبی علاقے رفا میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں حکومت کا صرف سات ہزار روپے میں سولر سسٹم فراہم کرنے کا فیصلہ سندھ حکومت نے عالمی بینک کے اشتراک سے سات ہزار روپے میں پورا سولر سسٹم عوام کو فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے صوبے میں دو لاکھ گھرانوں کو سات ہزار روپے میں پورا سولر سسٹم فراہم کیا جائے گا کراچی کے پچاس ہزار گھرانے بھی شامل ہیں مجاویزہ فراہم کردہ سولر سسٹم سے ایک پنکھا اور تین LED بلب جنائے جا سکیں گے ڈائریکٹر سندھ سولر اینرجی کے مطابق صوبے کے ہر زلے میں 6656 سولر سسٹم دیے جائیں گے منصوبے کا آغاز اکتوبر سے متوقع ہے سسٹم میں سولر پینلز اور بیٹری بھی شامل ہیں جیسے ہی خالیداری ہو جائے گی تو اکتوبر میں تقسیم شروع ہو جائے گی پروجیکٹ کے لیے والد بینک نے تین کروڑ بیس لاکھ ڈالر جاری کیے ہیں منصوبے میں مزید توسیع کا بھی امکان ہے بادرہ کے سندھ میں شمسی طوانائی سے چار سو میگا وارڈ ویڈی پیدا کی جا رہی ہیں منصوبے کے آغاز کے بعد پیداوار میں مزید اضافہ متوقع ہے موسیقی موسیقی